اسلام علیکم ناثرین ہم لائے ہیں آپ کے لئے نیو ڈراماز جو بھی مختلف چینلز پر سٹارٹ ہیں کچھ بلکل نیو تو کچھ کی اچھی خاصے اپیسوڈز ہو چکی ہیں پر ڈراماز کے اندر آپ کو ونڈرفل ٹویسٹ ملے گا ہم آپ کو دیں گے ان ویڈیوز کا ریویوز اور آپ کے پسند کے مطابق بتائیں گے شورٹ سٹوریز ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنی والی سبھی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے ڈراما کیسی تیری خودگرزی ایئر وائے پر چلنے والا ڈراما کیسی تیری خودگرزی ایک میگا ہیٹ پروجیکٹ ہے اس کی کاس دیکھی جائے تو بیسٹ ہے جو اپنی ادھاکاری میں اپنا لوہا منوا چکے ہیں دانش تیمور دورے فشان و مانی جازتی کا اڑھو لیلہ واسطی شہو دلوی اور دیگر بہت سارے ادھاکار اس ڈرامے میں اپنی ادھاکاری کے جوہر دکھا رہے ہیں شمشیر جو بزنس ٹائکون کا اوباش بگڑا ہوا لڑکا ہے مہک جو میڈل کلاس فیملی سے ہے شمشیر کو مہک سے اس حد تک محبت ہو جاتی ہے کہ وہ اس کا جینا مشکل کر دیتا ہے وہ اپنے مرنے کا ناٹک کرتی ہے پر دوبارہ شمشیر کی نظروں میں آ جاتی ہے شمشیر کی دھمکی کے بعد اپنی فیملی کو بچانے کے لیے اس سے نکاح کر لیتی ہے پر شمشیر کے اس قدم سے اس کی فیملی ناکوش ہے اور مہک کو ناپسند کرتی ہے اسی محبت نفت کے درمیان پنپتی یہ کہانی کیسی تیری خودگرزی دیکھتے رہیے ڈراما سیریل گوڈو گوڈو نیا ڈراما ہے جو جیو ٹینل پر ابھی تک چل رہا ہے اب تک اس کی بندرہ ایک ساتھ آ چکی ہیں ان ڈرامے میں مین کردار علی عباس کا ہے فاطمہ فندی نایاب رول کر رہی ہیں دونوں کا ایک بیٹا ہے گوڈو جو کہ ڈرامے کا ٹائٹل بھی ہے نایاب ایک وفاشار اور گھرگرستی والی لڑکی ہے کہانی محبت شادی سے سٹارٹ ہو کر گھریلو ساس نندوں کی سیاست کی نظر ہو رہی ہے نایاب اپنی چھوٹی نند کی ملاقات منیب سے کرتی ہے جسے وہ پسند کرتی ہے اور پھر خود بھی الزام لگوا کر طلاق کا دھپا اپنے ماتے پر لگوا لیتی ہے گوڈو کو عباد اپنے پاس رکھ کر نایاب کو گھر سے نکال دیتا ہے اب یہ کہانی کیسے موڑ لیتی ہے دیکھنے کے لیے ڈراما سیریل گوڈو ضرور دیکھیں ڈراما وہ پاگل سی ڈراما سیریل وہ پاگل سی ایروائی سے پیش کیا جا رہا ہے اس کہانی کا مین کردار بابر علی ہیں جو ایک بڑے بزنس مین اور دو بیٹیوں کے مشفق باپ کا قدار ادا کر رہے ہیں اور اپنی آفیس سیکیٹری شازیہ کے باتوں میں آ کر اس سے شادی کر لیتے ہیں شازمہ جو دولت کے لالچ میں شادی کرتی ہے تمام جائداد ہتیانے کے چکر میں لگ جاتی ہے پر سارا کو پتر لگ جاتا ہے کہ شازمہ کی حقیقت اور یہاں سے سلسلہ ہوتا ہے سچ اور جھوٹ کی جنگ کا شروع شازمہ ہر وہ ہر با استعمال کر رہی ہے جس سے سارا اپنے باپ کی نظروں سے گر جائے اور گھر سے نکال دی جائے پر سارا کا ساتھ دینے والے ان کے ڈرائیور کا بیٹا جو بڑھا لکھا ہونے کے ساتھ نہائیت سمجھتار لڑکا ہے اور اسے ہر حربے سے پوری طرح بچانے کی کوشش کرتا ہے وہ پاگل سے کی کہانی آپ کو اپنے ساتھ باندھی رکھے گی کیونکہ کہانی پل پل بدلتی ہے اور سٹرونگ ہوتی جاتی ہے ڈراما وحشی ہم ٹی وی سے شروع ہونے والا نیا سلسلہ وحشی جس میں نادیہ خان اور خوشحال خان لیڈ کے داردہ کر رہے ہیں پر ابھی کہانی کی شروعات ہے تو سٹارٹنگ دو فیملی سے ہوتی ہے جس میں ایک ویل سیٹل فیملی جو بیٹے سے محبت کرنے والی خیال رکھنے والی دوسری طرف متوسط طبقے کی کرز میں ڈوبی فیملی جس کا باپ اپنی پریشانی اور بیٹا نہ ہونے کی جنجلاہٹ اپنی بیٹیوں پر نکالتا ہے دونوں فیملی پر ایک ساتھ کرائسز کا دور آتا ہے نادیہ خان کے ہزبن جو موبائل سنیچنگ کے دوران ڈاکوں کی فائرنگ سے دم دوڑ دیتے ہیں دوسری طرف بچوں کا باپ کرزے کی وصولی کے چکر میں ہارٹ اٹیک سے زندگی ہار بیٹھا ہے اب سلسلہ شروع ہوتا ہے دونوں فیملیز پر مشکلات کا اور یوں ایک طرف نادیہ خان کا بھائیو سے اپنے گھر لے آتا ہے اور بھابی کو یہ بات پسند نہیں آتی روز بروز تانے تشنے بچوں کے جھگڑے بڑھ رہے ہیں تو دوسری طرف بچی اپنے ماحول سے ناکھوش ہے اسے اچھے اور بہترین کی لگن ہیں ایسے میں بابر علی کی آمد کیا ٹویسٹ لائے گی کہانی میں دیکھنے کے لیے اس ڈراما سیریل کو ہم ٹی وی پر ضرور دیکھیں ڈراما سیریل پہم ہم ٹی وی کا ایک اور سلسلہ یہ ڈراما اب تک اچھا جا رہا ہے کاسٹ میں بھی بابر علی سویرہ ندیم گنزہ حاشمی زاویہ نمان مرکزی قداروں میں نظر آ رہے ہیں اس ڈرامے کی تھریلنگ سٹوری آپ کو اپنی گرپ میں رکھے گی اس پر فیورز کی تعداد بھی کافی زیادہ ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ لاسٹ ایک دراما کس حد تک کامیاب ہوتا ہے اس ڈرامے میں سویرہ ندیم ایک پارفل رول میں نظر آ رہی ہیں جن کا اپنی فیملی پر پورا ہولڈ ہے ان کی شوہر کی کیا کہانی ہے وہ بھی سسپنس میں چل رہی ہے اپنے شوہر کی بھتیجی بہو کے طور پر بہا کر لائی ہیں پر کچھ راز ہیں جنہیں وہ راز رکھنا چاہ رہی ہیں پر ان کی بہو کی آمد انہیں ان کی مقصد میں رکاوت کا سبب لگ رہی ہے تسی کشمکش کی طور سے بندہ ہے ڈراما ڈراما سیریل گرمان رہ جائے گرمان رہ جائے ایکسپریس چینل سے پیش کیا جانے والا نیا ڈراما سیریل ہے ڈراما رشتوں امیدوں خواہشوں پر مبنی ایک اچھا سیریل ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں کاسٹ بھی اچھی لگئی ہے جیسے ندیم بے گھنہ بیاد سنم جہدری میں ناہل خان بلال قریشی کرن حق جیسے اداکار ڈرامے میں شامل ہیں کہانی ایک باپ اور اس کی تین بیٹیوں کے گردگھون تین اثر آتی ہیں دو ایک ساتھ کے کس طرح ایک غریب نوکری پیشہ باپ اپنی بیٹیوں کی شادی اور ان کی جہیز کے لئے فکر مند ہے ایک باپ کی مجدار میں پیسی زندگی کا احاطہ کیا گیا اس رامے میں دیکھئے کہ کہانی آگے کیا موڑ لے گی ڈراما سیریل میرے مہربان اس رامے میں لیٹ کے داردہ کرنے والی مشہور خوبصورت اور حلدر ہر دل عزیز اداکارہ نیل منیر اور آئیزہ خان ہیں دیگر کاسٹ بھی کافی اچھی ہیں اور اوورال دیکھا جائے تو میرے مہربان کی سٹوری تو خواتین اور ان کی بیٹیوں کی ہے شایستہ ایک لالچی اور خودگرز عورت ہے اور اپنے لائف سٹائل پر بہت گھومنڈ کرتی ہے شایستہ کی بیٹیاں اہریچ اور مسکان بہت اچھی ہیں مگر ہیں بھی خودگرز اور گھومنڈی اور ہر کسی سے ایٹیٹیوڈ میں رہتی ہیں خاص کر کہ اپنی کزن سے دوسری طرف نیرہ اور ان کی بیٹیاں گھریلو سادگی سے زندگی گزارنے والی ہیں انہی رشتوں کے درمیان پر اپنے والی کہانی ہے میرے مہربان ڈراما سیریل بخت آور ڈراما سیریل بخت آور کافی زیادہ پسند کیا جا رہا ہے یہ کہانی بخت آور کی ہے جس کی ماں نے زمانے کے ڈر سے بختو بنا دیا ہمارا موشہ کے لیے لڑکی کو قابل اعتبار نہیں سمجھتا ایک ماں کو اپنی بیٹی بخت آور کی جگہ بختو کی صورت محفوظ لگی بختو پڑھائی کے ساتھ نوکری اور حالات سے بھی لڑ رہی ہے دیکھئے ایک سچی کہانی کیسے اتا چرہاؤ کے ساتھ آپ کو انٹیٹین کرتی ہے اس ڈراما سیریل میں یمنا زیدی اور ہمانواب کی خوبصورت اداکاری ہے ڈراما پہچان پہچان کے لیڈ رول میں سیکیت جبران اتنان اور ہبا بخاری شرمین ککی کا کردار ادا کر رہے ہیں اس کی کہانی وہی روایتی میان بیوی کے درمیان آئی تیسری شخصیت کی ہے جو محبت اور جنگ میں سب کو جائز سمجھ کر میان بیوی کے درمیان ناچاکی کرواتی ہے یہ بھول جاتی ہے کہ میان بیوی کا رشتہ وہ مضبوط رشتہ ہے جس میں چاہت محبت اور ایمانداری ہو تو اس رشتے پر کوئی آنچ نہیں آسکتی فیسے تو یہ ڈراما ہیپی اینڈنگ ہے پر لاسٹ اپیسوڈ نشر ہو چکی ہے تو دیکھئے کہ کلائمکس کیسا ہے ڈراما سیریل بکھ رہے ہیں ہم ایک اور ڈراما سیریل بکھ رہے ہیں ہم ہم ٹی وی کے پلٹ فورم سے پیش کیا جا رہا ہے بکھ رہے ہیں ہم جس کے لیڈ کرداروں میں نور حسن نوال سعید زویا ناصر اور دیگر ادکار شامل ہیں اس ڈرامے کی آٹھ اپیسوڈز آنیر ہو چکی ہیں پر ہم آپ کو وان کرتے ہیں آٹھ اپیسوڈز مرد دیکھئے ورنہ مزید اندزار نہ ہوگا ڈراما سیریل کی کہانی سہریش اور اس کی بھابی کے درمیان چلنے والی سرد جنگ پر مبنی ہے سہریش ایک بگڑی ہوئی لڑکی ہے جو اپنی ماں بھائی بہن کے سامنے بھابی سے بہت اخلاق اور محبت سے پیش آتی ہے پر پیٹ پیچھے اسے میڈل کلاس ہونے پر تانے تشنے دینا اپنا اولین فرض سمجھتی ہے رومی ایک سلچی ہوئی اچھی تربیت یافتہ لڑکی ہے اپنے شوہر ساس کے ساتھ سہریش کو بھی محبت سے پیش آتی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ محبت اور نفرت کی جنگ میں جیت کس کی ہوتی ہے سہریش یا رومی کی تو یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ آن جو کہ نیو ڈراماز پر مبنی تھا ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ